اگر ہم یونانی میڈکل کالج کی بات کریں تو یہ بریلی کے ایک ایسے علاقے میں بننا ہے جسے بریلی کا سب سے پچھڑا ہوا علاقہ مانا جاتا تھا یہ جگہ جہاں پر یہ میڈکل یونانی کالج بننا ہے یہ حجیہ پور کا علاقہ ہے اگر اس میڈکل کالج کے نرمان سے پہلے کیا اگر ہم بات کریں تو اس علاقے کو پچھڑا کہہ جانے کا سب سے بڑا جو ریجن تھا وہ یہ تھا کہ اس علاقے میں آتے ہی آپ کو صرف دو چیزے دکھائی دیتی تھی پہلی چیز تھی کولے کا بڑا دھیر اور دوسرا جو تھا وہ کبال آپ کو بتاتے ہیں کہ حجیہ پور میں جس جگہ پر اس پلانٹ کا نرمان کیا جا رہا ہے اس سے پہلے یہاں پر کولے کے کافی بڑے بڑے دھیر لگا ہوا کرتے تھے دوہزار اکیس میں جب سرکار نے یہاں پر یونانی میڈکل کالج بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کا پورا جو ہے وہ کھاکا تیار ہونے کے بعد اس پروجیکٹ کو جب شروع کرا گیا تو سرکار کی اور سے اس پورے پروجیکٹ کے لیے قریب ایک سو انتیس کروڑ اوپے کا بھاری برکم جو بجٹ تھا وہ جاری کیا گیا اس کام کو دوہزار اکیس میں شروع کیا جانا تھا مگر اس پلانٹ کے نرمان میں جو سب سے بڑی چناؤتی تھی وہ تھا یہاں اس میدان میں پڑا ہوا کولا جب ہم نے یہاں پہ جو پروجیکٹ منیجر ہے ان سے جب بات کری تو ان کا صاف طور پر کہنا تھا اس پورے پلانٹ کے نرمان میں جو سب سے بڑی چناؤتی ان کے سامنے تھی وہ ان کوڑے کا نستارن تھا چونکہ اس میدان میں جو تھا وہ کوڑے کا اتنا جیادہ اڈھیر تھا کہ اس کے اوپر ایک بیلڈنگ کو کھڑا کرنا آسان نہیں تھا اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پر سے جو کوڑا کے جو ڈھیر لگے تھے ان کے نستارن کا کار شروع کرا گیا اس کے لیے یہی پر پیچھے ایک کوڑے کے ریسائیکلنگ کے لیے ایک پلانٹ کی ویوستہ کری گئی جس میں جو یہاں پر برابر جو ہے وہ پہلے کھتھائی کر کے یہاں سے جتنا کھولا تھا اسے نکالا گیا اور اسے ریسائیکلنگ پلانٹ کے تھوڑے کو الگ کر کے اور مٹی کو باپس لائے گیا پھر اس مٹی کی بھرائی کے بعد نرمانکار شروع کیا جاتا تھا اسی کاران سے جو تھا وہ پلانٹ جو مانک تیہ ہوئے تھے جو اس کی تیہ تیتی تھی اسے کہیں نہ کہیں تھوڑا ساتھ سمیں سیما سے پچھڑتا ہوا نظر آیا ابھی پچھلے دنوں یہاں پر جب ڈیم روین کمار نے آ کے اس کا جائجہ لیا تو انہوں نے اس پورے نرمانکار کا جو تھا وہ پورا نرکشن کرا تھا اس دوران ڈیم نے یہاں پر ایٹ اور کچھ انسامگری کو لے کر جو اس کی گلووطہ تھی اس کو لے کر سوال گھڑے کیے تھے اس کے بعد ڈیم نے جو تھا وہ اس چیچ کو سابطور پر نردیش بھی دیئے تھے کہ جو سامگری ہے اس کی گلووطہ سے کسی بھی طریقی کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اچھی گلووطہ کی ہی ایٹوں اور سمنٹ کا جو ہے اسمال کیا جائے گا پلانٹ کے نرمان میں جس کے بعد جو تھا جو نرمان سامگری تھی اس کو چینج کرا دیا گیا ہے اور اب نئی ایٹیں مانگائی گئی ہیں اور انہی سے نرمانکار کو شروع کر آیا گیا ہے اس پورے نرمانکار کو لے کر اور یہ پلانٹ کب تک تیار ہو جائے گا اس کو لے کر ہم آپ کو ملواتے ہیں اس پروژیکٹ کے ڈائریکٹر سے سر کیا نام ہے آپ سر سر میرا نام کبھر سنگر پادیا ہے ہم پروژیکٹ منیجر ہیں یہاں سر اسی میں یہ بتائیے گا یہ پروژیکٹ اب لگ بھک کب تک بن کے تیار ہو جائے گا اور کتنا کمپلیٹ ہو گیا ہے اس پروژیکٹ لگ بھک پچاسی سے چیاسی پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ مارچ انڈ تک تیار ہو جائے گا مارچ انڈ تک تیار ہو جائے گا یہ ملوات پروژیکٹ کب سے شروع ہوا تھا اور اب جو ملوات سب سے پروژیکٹ بنانے میں چنو ہوتی ہے پروژیکٹ بنانا سبڑی پہلی چنو ہوتی تھی یہاں پچاس میٹرکٹر کوڑے کا ڈھیر تھا اس کو کھوڑ کھوڑ کے ریشائکل کر ہم لوگوں سے ریشائکل کر باہر بھیجا اور اس کی فاؤنڈیشن لگ بھک سات پھوٹ نیچے گئی ہے سات پھوٹ نیچے راپٹ سے ہم لوگ فاؤنڈیشن لگ کھڑی کی ہیں ہم لوگ کھوڑے کا نشتارہ انڈ سر اب بھی ریشائکل تھوڑا بہت بچا ہوا 10-20 پرسن باقی تو ساتھ ساتھ نشتاری تو اتوار گیا بلڈنگیں بندتی گئی ہیں ساتھ میں جی جی اس پروژیکٹ کا پورا جو اسٹی میٹ تھا وہ کیا ہے وہ اسٹی میٹ لگ بھک ایک سنتیس کروڑ تھا ساتھ اس سمائے گھٹ کے لگ بھگ 13 کروڑ ہو گیا ہے جی جی دنوں ڈی ایم آئے سے انہوں نے یہاں پر نرکشن کیا تھا جی جی دوران کچھ سامگری کو لے کر انہوں نے سوال کیے تھے انہوں نے جو سامگری پر سوال کیے تھے وہ اس میں تھی کچھ میٹے کی ایٹے گڑھ بڑھ آ گئی تھے وہ سب واپس چلی گئے ہیں نئی ایٹے پھر لگی ہوئی ہے اپنی ٹیسٹ کر کے ہی یہاں ایٹے لگتی ہیں مٹریل کوئی ٹیسٹ ہو کے ہی لگتا ہے یہاں کے ہماری لائب وغیرہ سب یہ ہی کمپلیٹ ہے